السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دانت دیکھنے یہ دانت ٹوٹنے دانت اکڑنا کیسا ہوتا ہے ان کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں یہ آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور اسے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کر رہی ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں دانت اکڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ از خود خود ہی اس کا دانت اکڑ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب مال جمع کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرے گا قطع رحمی کرے گا صلح رحمی نہیں کرے گا تعلقات کو رشداری کو نبھائے گا نہیں تعلقات اور رشداری کو ختم کرے گا یہ دوسری والی تعبیر اس کی اچھی نہیں ہے دوسرا خواب ہے دانت میں درد ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت میں درد ہو رہا تھا یہ ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم اور دکھ پہنچے گا اس کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچنے کی دلیل اور نشانی ہے دانت میں درد ہونا تیسرا خواب ہے اپنے سب دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئی ہیں تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بڑا نخصان لاحق ہوگا اس کو کوئی بڑی عذیت اور تکلیف پہنچے گی اس کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے خواب دیکھنے والا اور اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت کی دعا کرے تاکہ صدقے اور دعا کی نتیجے اور برکات کی وجہ سے اللہ تمام طریقے کے شرور و فتن سے اس خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے چوتھا خواب ہے سامنے والے دانت گرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے یہ سامنے والے جو چوڑے دانت ہوتے ہیں یہ گر گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کا بیٹا یہ کسی عزیز کے فوت ہونے کی دلیل ہے یہ خواب یعنی خواب دیکھنے والے کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار یا اس کا بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے لئے خوب آفیت کی دعائیں کرے تاکہ تمام طریقے کی آزمائشوں اور امتحانات سے وہ محفوظ رہ سکے پانچوہ خواب ہے دانتوں کو مسواق سے ساف کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ مسواق کے ذریعے اپنے دانتوں کو ساف کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے بھائیوں اور بہنوں پر یہ خواب دیکھنے والا خوب احسان کرے گا اور بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے اس کو بھی خیر اور بھلائی ملے گی تمام طریقے کے شرور اور فتن سے محفوظ رہے گا اور زندگی میں انشاءاللہ بہت ساری خوشیاں بھی نصیب ہوں گی چھٹا خواب ہے دانت پیلے ہونا کسی شخص سے نے دیکھا کہ اس کے دانت زرد ہو گئیں پیلے ہو گئیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار کے بیمار ہونے کی اس کو خبر ملے گی اس خواب دیکھنے والے کا کوئی عزیز اور رشتہ دار بیمار ہوگا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس لئے خواب کے شرور اور فتن سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنا چاہئے ساتوہ خواب ہے چاندی کے دانت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاندی کے دانت دیکھے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھنے والا مالی نقصان اٹھائے گا یا اسی طریقے پر اس کو کوئی غم اور رنج یا تکلیف پہنچے گی یعنی چاندی کے دانت دیکھنے کا خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ ہم نے آج کی شوٹ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دانتوں سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنڈ اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو ہماری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جن جس کے خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں چند ضروری انفورمیشن ہم سے شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ کیا تھا استخارہ کی نیت تو نہیں تھی خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور چھٹی بات خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ نیکس پر آئیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ